آر ایف الوی جو ہے نا وہ آگے تو کوئی خواب نہ دیکھیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں ہوں گے اور عمران خان لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جاتے ہیں تو میں صدارت سے ہٹنے کے بعد پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت کر لوں گا اور میرے پاس پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت آ جائے گی اور میں لیڈر بن جاؤں گا میں پہلے صدر رہا ہوں میرا بڑاڑا پروفائل ہے میرے ساتھ اسد کیسر بھی ہوں گے میرے ساتھ عمر یوب بھی ہوں گے میرے پی ٹی آئی عمران خان مفامتی گروپ لے کر چلیں گے عمران خان نے تو کئی سال اندر رہنا ہے اس کی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوگی جو ہم چاہیں گے ہوگا کبھی کبھی لیڈر کو مل لیا کبھی کبھی اس کی بات کر لی کبھی کبھی اس کا ذکر کر لیا لیکن اندر سے اس کے اندر رہنے کا بھی پورا بندوبست کریں گے تو یہ آرف اندر کی بات کے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کی جانب سے نہیں عمران خان اس میں آؤٹ ہے یہ تو جو اردگرد کے لوگ ہیں یہ اپنی راستے سیدھے کر رہے ہیں ان میں کوئی عمران خان کے لیے بات نہیں کر رہا آپ کہیں کہ یہ جو مفامت ہے یہ صدر عرف علوی نے جو خاتلک ہے مفامتی اس کے عوض عمران خان کو کچھ ملے گا کاکھ نہیں ملے گا اس کے عوض عمران خان کو کچھ نہیں مل رہا یہ سب اپنی جان بچا رہے ہیں اپنے لیے آگے کے راستے پکے کر رہے ہیں اپنے لیے آگے پارلیمنٹ کے راستے کھول رہے ہیں اپنی اگلی سیاستوں کی بات کر رہ ہیں ان میں کسی کو بھی عمران خان کی کاکھ پرواہ نہیں ہے یہ تو عمران خان کی لاش پر دمال ڈالنے کے لیے تیار ہیں کہ مار جائے تو اوپر ہم دمال ڈال کے ماتم ڈال کے کہیں بڑا افسوس ہوئے اب ہم ہی وارث ہیں اس کے تو یہ تو وہ ہیں جو لاش نوچنا چاہتے ہیں عمران خان کی سیاسی اور اس کے گرد بیٹھ کے اس کی گدیں ہیں وہ جو اس کی لاش نوچنا چاہتی ہیں تو اس لیے یہ وہ اب اس کے جو نئے غدار میں سمجھتا ہوں جہانگیر ترین علیم خان فواد چوہدری انہوں نے کوئی غداری نہیں کیا انہوں نے راستے لہدہ کی ہیں پرویس کھٹک نے محمود خان نے وہ انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کے اس مبیانی کے ساتھ نہیں چل سکتے والاک شیعتی جماعتیں بنا لی انہوں نے کوئی عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کیا غداری تو یہ کر رہے ہیں جو پیٹھ گودی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور داڑی بھی پون رہے ہیں اور جو پیٹھ شکلیں کیا ہیں ان کے رویے کیا ہیں ان کی پالیسی کیا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز کیا ہے اور یہ آگے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو پی ٹی آئی نے آگے سیاست کرنی ہے وہ بھی تو مفامت کی کرے نا وہ مضامت کی سیاست نہیں ہونی کی تو عمران خان مائنس ہو گئے ہیں مضامت مائنس ہو گئی ہے باقی جو لوگ بیٹھ گئے ہیں وہ مفامت کی سیاست کریں گے جو نہیں کرے گا وہ جھیل میں ہے یا وہ مفرور ہے نواز شریف صاحب بھی واپس آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نو مئی کے واقعے پر روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اگر روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل ہوتا ہے تو اس کیس میں عمران خان کو کتنی سزا ہوگی اندر کی بات کیا ہے چلان پیش ہونے کے بعد روزانہ ٹرائل شروع ہوگا پھر وہ ایک فرد جرم آئی دونی ہوتی ہے اس کے لیے پندرہ دن کا وقت دیا جاتا ہے ایک ماہ کا اس کے بعد شاہتیں پیش ہوں گی اور شاہتیں پیش ہونے کے بعد سزائیں یہ جیسے آپ نے توشہ خانہ کا ٹرائل دیکھا تھا نا ہمائیوں دلاور صاحب روزانہ چلا رہے تھے یہ اس سے بھی یہ اس سے بھی تیز چلے گا اور مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کے آنے پر یا اس کے آنے سے تھوڑے دن بعد یا دھوڑے دن پہلے عمران خان کو نو مئی کے واقعات میں چودہ سال قید ہو چکی ہوگی یا چودہ سال چودہ سال عمر قید ان کو ہو جائے گی دہشتگردی کی عدالت میں اور ایک نہیں تین چار عمر قید ہو جائیں گی دس مقدمات میں ان کو اس میں انہوں نے کسوروہ ٹھڑایا ہے دسوں کے دس مقدمات میں پنجاب میں سزا ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ یا نواز شریف کی آمد سے چند دن قبل یا نواز شریف کی آمد سے چند دن بعد آئیڈیل تو یہی ہے کہ چند دن قبل جو ہے ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہوگی چودہ سال کی قید ہو گئی ہوگی نو مئی کے واقعات میں اور باقی لوگوں کو بھی قید ہو گئی ہوگی جن میں باقی جو نو مئی میں ملوث ہیں جو اشتیاری ہیں ان کی جہدادیں ضبط ہو گئی ہوں گی ان کے گھرن علام ہو رہے ہوں گے ان کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو رہے ہوں گے اور جو گرفتار ہیں ان کو سزائیں ہو رہی ہوں گی لہذا مجھے لگتا ہے کہ یہ نواز شریف کی آمد پر سیاسی سلامی جو ہے وہ عمران خان کی عمر قید کی صورت میں دی جائے گی کہ ایک طرف نواز شریف لینڈ کر رہا ہوگا دوسری طرف عمران خان کو نو مئی کے واقعات میں عمر قید کی سزا دی جاری ہو ٹھیک ہو گیا یہ تو بڑی اندر کی بات بتائی ہے مزمیل صاحب آپ نے ایک اور میں آپ سے اندر کی بات جاننا چاہی ہوں کہ یہ جو سفیروں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں آج کل چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے پہلے جو ہے وہ امریکی سفیر میرے اب جو ہے وہ بردانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات ہوئی تو مزمیل صاحب اندر کی بات کیا ہے یہ آج کل سفیروں کی ملاقاتیں کیوں بار بار ان کے چکر کیوں لگ رہے ہیں انہوں نے اپنے اپزرورز بھیجنے ہیں الیکشن میں اور وہ اپنے ملکوں سے ان کے اپزرورز آتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو نام دیتے ہیں الیکشن شیڈیول پوچھتے ہیں یورپین یونین میں بھی بھیجنے ہیں امریکہ نے بھی برطانیہ میں بھی پھر یہ سفیر ملتے ملتے رہتے ہیں کہ کب الیکشن ہونا ہے کب نہیں ہونا تو اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ کیا برطانوی سفیر چیف الیکشن کمیشنر پر دباؤ ڈالے گا اور وہ الیکشن کی ڈیٹ آنانس کر دے گا ایسا ممکن نہیں ہے یہ رسمی ملاقاتیں ہیں پی آر کی ملاقاتیں ہیں وہ اپنے اپزرورز کی لسٹ دیں گے وہ پوچھیں گے کب ہو رہے ہیں اس کی ایک ریپورٹ بنا کے اپنے خارجہ آفیس بھیج دیں گے ایک سائفر بریٹن بھیج دیں گے لہذا میرا نہیں خیال اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا پولٹیکل سکرپٹ ہے اس کے میں کوئی تبدیلی آئے گی وہ جو سکرپٹ ہے وہ اپنی ٹائمنگ اور اپنے اور اگر عمران خان کو سزائیں ہو رہی ہیں وہ چیف الیکشن کمیشنر تو نہیں روک سکتا آپ سمجھیں چیف الیکشن کمیشنر کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان سزاؤں کو روک لے تو اس لئے وہ الیکشن کے اپنے اپزرورز اور ان لوگوں کے لیے مل رہے ہیں میری طلاعات کے مطابق کوئی اتنی پرشانی والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی